بیویاں یہ سمجھتی ہیں شوہر جو کمارا ہے سارا میرا ان کو لگتا ہے کہ اببہ نے کیونکہ جہاز میں پوری پیمنٹ کر دی تھی تو اب سامان پورا میرا ہو گیا شوہر میرا اس کی پوری جائداد میری اس کا پورا مال میرا تو عورت کو لگتا ہے شوہر کا جب پورا میرا یہ ہے تو مجھ کو مہکے سے لینے کی کیا ضرورت ہے تو وہ اتنا مطالبہ نہیں رکھتی تو بیویوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جیسا کہ شکر شکر نے بھی بتایا نا زندگی میں شوہر کے بیوی شوہر کے مال پر صرف اتنا حق رکھتی جتنا اس کی ضرورت ہے کھانا پینا رہائش علاج کپڑے یہ جو بنیادی ضرورت ہے نا اس کا مطالبہ وہ کر سکتی ہے پر ہمارے بیویاں کیا کرتی ہیں ایک ایک روپے کا حساب لیتی ہیں کہاں یا کتنا کمائیا کس کو دیا حتیٰ کی بیچارے بہت سارے مسکین شوہر ہوتے ہیں وہ حساب دیتے بھی ہیں ان کو اممہ کو بھی اگر دس روپے دینا ہے تو بیچارے ہاتھ بن کر کے بیوی سے پوچھتے ہیں ارے اممہ کو ایک ہزار بھیجنا ہے گاؤں میں بھیج دوں اور بیوی جب گولتی کی بھیج دو تو بھیجتے ہیں بہن کو ایک ہزار روپے دینا ہے تو جا کے بیوی سے اجازت مانگتے ہیں تو بیویوں کو یہ لگتا ہے پورا مال تو میرا ہی ہے تو مجھے میں کیسے لینے کی کیا ضرورت ہے ان کو یہ بتایا جائے بھی زندگی میں تمہاری جتنی ضرورت ہے وہ پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے اس سے ایکسٹرا وہ کیا کمار ہے تم سوال نہیں کر سکتی ہاں وہ بتا دے ہلک بات ہے تمہارا حقی منتہ کی تم سوال کرو اور آہ کر کے تم سے اجازت مانگے زندگی میں اتنا مرنے کے بعد ایک چوتھائی ملے گا زیادہ سے زیادہ اگر بچے نہیں ہیں اور بچے ہیں تو اٹھوہ عصہ اس سے زیادہ اس کو نہیں ملے گا تو جب یہ پتا ہونا کہ شوہر کا پورا مال میرا نہیں ہے تو وہ سوچے گی کم سے کم ملکے سے کچھ ملے تو یہ بھی ایک وجہ